آج کل ایک پروپیگنڈا مہم زیارت کے خلاف شروع ہوئی ہوئی ہے زیارت جو پڑھی جاتی ہیں بہت سارے دیکھئے باز وقت ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں آپ بھی پڑھتی ہیں خبروں میں پڑھتی ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ مثلا فلا فلا باطل افکار کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے ظالم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان سے اپنے مطلوبہ افراد تیار کی جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعت کے اندر ایسے افراد کو پلانٹ نہ کیا جاتا ہو جن کے بظاہر ہو لیے آپ کو اسلامی لگیں گے ہو سکتا ہے بعض اوقات سروں پر امامے رکھ کر بھی آ جائیں تو ان کے افکار سے ان کو پہچانا جائے گا ویسے تو شکل سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے شکل سے تو داڑی بھی رکھی ہوئی ہے امامہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ زیارات کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی بھی ہے اور کچھ ایسے غیر ضروری علمی مباحث لوگوں کے درمیان اٹھائے جا رہے ہیں جس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں دیکھیں دقیق علمی بحثیں تو ہمارے تقریباً فقہ کے ہر مسئلے کے اندر موجود ہیں علماء کے اختلافات بھی ہیں ان کے ایک دوسرے کو دلائل بھی دیتے ہیں لیکن وہ ایک علم دنیا کے اندر ہوتے ہیں جاہل عوام جس کو طہارت کرنے کی تمیز نہیں ہے نجاست و طہارت کی تمیز نہیں ہے ان کے درمیان اگر علمی مباحث کو اٹھایا جائے گا تو وہ تو گمراہ ہو جائیں گے وہ اپنے دین کے ہر چیز سے مشکوک ہو جائیں گے تو اپنی علمی قابلیت بگھارنے کے لیے بہت سارے لوگوں آج کال ایک علمی حیضہ ہوا ہوتا ہے یا پیٹ میں مروڑ علمی ہوا ہوتا ہے ان کے کہ وہ ساری چیزیں جو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنے دقیق علمی مباحث کو حضم کر سکیں وہ اس کے نتیجے میں پورے دین سے ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں سارے علماء سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اختلافاتِ مجتہدین کی ان کے دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو اسی میں ایک خملہ آج کال ہوا ہوا ہے زیارتِ آشورہ پر زیارتِ آشورہ جس کے مطالعہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیثِ قدسی تو زیارتِ آشورہ کے اوپر بھی ایک آج کال ایک حملہ ہے اور ایسے افراد کے جن کے دلوں میں دشمنانِ اہلِ بیت کے لیے کچھ سوفٹ کورنر پایا جاتا ہے یا جو پلانٹ کیے گئے ہیں چیت کے اندر ان کی طویع نازک پر اس زیارتِ آشورہ میں دشمنانِ اہلِ بیت پر جو لان ہے وہ بہت بار اور شاخ گزرنے لگی کہ کیوں ان کے اوپر لان کی جاتی تو دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ حدیثِ قدسی شمار کی ہے اس کو علماء نے دیکھیں ویسے تو زیارتِ آشورہ آشور کے روز پڑھنے کی زیارت ہے لیکن دن و رات میں علماء نے لکھا ہے کہ دن و رات میں کسی بھی وقت اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ انتہائی مجرب ہے خاص طور پر حاجات وغیرہ کی قبولیت کے لیے اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے منصوب ایک ان کا خواب ہے جس کو باقاعدہ طور پر میں نے کسی کتاب وغیرہ کی انتہائی نہیں دیکھا لیکن ان سے ایک بہت شہرت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کے دل میں ایسی حسرت ہے کہ میں دنیا سے دنیا میں واپس آگر آ جاؤں تو کونسا کام میں ایسا ہو کہ جو روزانہ انجام دوں جس کو تو انہوں نے کہا ہاں ایک حسرت کاش میں دنیا میں آکا روزانہ زیارت آشورہ پڑھا کرتا اچھا عام زیارتیں بھی جو آپ پڑھتی ہیں اس کے اندر ایک بات اس کے اندر اور بیان کر دی جائے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز زیارت دیکھیں زیارت الگ ہے نماز زیارت الگ ہے زیارت پڑھ لیں تو اب بھی نماز زیارت پڑھنا لازمی نہیں ہے البتہ بہتر ہے تو نماز زیارت لوگ پوچھتے ہیں کب پڑھی جائے آیت اللہ وعید خورسانی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں زیارت سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعض روایات میں نماز کا ذکر زیارت کے بعد ہے البتہ جس طرح سے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اولہ یہ ہے کہ پہلے بھی پڑھ لیں اور دو رکعت نماز اس کے بعد بھی پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر البتہ کچھ علماء نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ اگر براہ راست آپ قبر امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اور پھر زیارت کے لیے جائیں اور اگر آپ دور سے زیارت پڑھیں تو اس وقت پہلے زیارت پڑھیں اور اس کے بعد پھر دو رکعت نماز پڑھیں یعنی دونوں میں ایک فرق ہو جائے گا قریب سے زیارت کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہوگا اور دور سے زیارت پڑھیں تو نماز کس وقت پڑھیں جائے گی اور بتا آگا وحید خورہ آسانی نے دکھا کہ اول اور آخر دونوں میں پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے اسی میں زمنی طور پر ایک مسئلہ ابھی بیان کر دیئے جائے کیونکہ زیارت کی بات بیان ہو رہی ہے وہ ہے غسل زیارت کا مسئلہ غسل زیارت خواہ آپ زیارت کریں قبر کی جا کر یا دور سے زیارت پڑھ رہے ہوں آگاستانی ایک چیز فرماتے ہیں کہ تمام معصومین کی زیارت خواہ آپ قریب سے زیارت کر رہے ہوں قبر کی خواہ دور سے زیارت کر رہے ہوں اس کا غسل جو ہے ثابت نہیں آگاستانی کے فتوے میں ثابت نہیں البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید سواب میں غسل کر سکتے ہیں زیارت کا اور اس لحاظ سے یہ معتبر کیونکہ غسل نہیں ہے لہذا نمازوں کے لیے اگر آپ کو وضو کرنا لازمی ہو جائے گا اگر آپ نے یہ غسل کیا بھی ہے غسل زیارت تو یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوئے جس طریقے سے غسل جمعہ نمازوں کے لیے آگاستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے فتوے میں کافی ہو جاتا ہے رہبر معظم اور امام خمینی کے نزدیک تو ہر مستحب غسل اور واجب میں بھی سوائے جنابت کے علاوہ دیگر جو واجب غسل ہیں ان میں بھی خاص طرح پر رہبر معظم کا جو فتوہ ہے ان کے لحاظ سے تو ہر غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے تو لیکن آگاستانی فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ مطور غسل ہے ڈائریکٹ بھی آپ غسل کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں بغیر وضو البتہ غسل زیارت اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو اس کے بعد وضو لازمی کرنا پڑے گا اچھ خواہ دور سے ہو خواہ نزدیک سے ہو مرہوم آیت اللہ خوئی کا پہلے یہ نظریہ تھا کہ خواہ دور سے آپ زیارت پڑھنے ہو چاہے قریب سے قبر کی زیارت کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں غسل وضو کے لیے کافی ہے لیکن انتقال سے کچھ عرصے پہلے آگا خوئی نے اپنے فتوے کو بدل دیا تھا کہ قریب سے تو غسل زیارت کر رہے ہوں تو غسل کافی ہے لیکن اگر کوئی شخص دور سے زیارت پڑھ رہا ہے تو اس کا جو غسل کرے گا وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا اس وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا اور اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہوگا تو میں نے سوچا کہ یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد غسل زیارت کرنے کے بعد یا برحراز نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں تو یہ والا مسئلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ بیان ہو جائے اچھا اب زیارت آشورہ میں ایک سجدہ آتا ہے اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سجدے میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا تو دیکھئے سجدہ کیونکہ اللہ کو کیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی سمت میں سجدہ ہو سکتا ہے حتی کہ اس میں کربلا کی طرف رخ کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں یعنی اپنا رخ جس وقت آپ زیارت آشورہ کے اندر جو سجدہ آتا ہے اور ایک دعا اس کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ آپ کربلا کی طرف رخ کر کے بھی کر سکتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے وہ ہوتے زرفتاری کے ساتھ ٹائم جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی اب سندد کے اوپر ایک بحث اٹھائی جاتی ہے زیارت آشورہ کے خاص طور پر کہ اس کی سندد میں اشکال ہے اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو وہی کہ یہ دقیق علمی مباحث عوام کے لئے نہیں اس سے پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے اور اس کی مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ایک عام مریض ہو اس کے سامنے آپ بہت سارے سپیشلسٹوں کے پریسکرپشنز لاکہ رکھ دیں اور کہیں کہ تم خود تحقیق کرو اور دیکھو کہ ان میں کس کا پریسکرپشن صحیح ہے تو آپ کے خیال میں کتنے مریض ایسے ہوں گے کہ جو یہ تحقیق کر کے بتا سکیں گے آپ کو یہ علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہوں گے کس دکٹر نے کس سپیشلسٹ نے کون سا پریسکرپشن صحیح لکھا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے یہ علمی مباعث اٹھانا جیسے عام مریضوں کے سامنے ڈاکٹروں کے پریسکرپشن ڈسکس کرنا شروع کر دیے جائیں ایک چیزتہ بن جائے گا ان کے لئے کسی کو کوئی چیز حل نہیں ہوگی بلکہ وہ ان کا دل چاہے گا ان میں سے کسی کی بات پر بھی عمل نہ کیا جائے یہ ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جہاں پر جہالت ہوتی ہوا علمی مباعث اٹھانے کا یہ والا نتیجہ ہوتا ہے اور بہت سارے افراد آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مجتحدین بننے کا شوق بھی لوگوں کے سر پر سوار ہوا ہے تو اپنی قابلیت کا سکہ جمانے کے لئے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نئی تحقیق کے طور پر اس چیز کو اس طرح کی چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان دیکھا گیا ہے اس قسم کے علمی بحثوں کا لوگوں کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اس میں بجائے کہ ہم اس کی دقیقت کے اندر جائیں اور آپ لوگوں کو بھی پریشان ہو جائیں کہ اس کی سنت کے اندر جو بھی علماء کے مباعثے ہیں وہ نقل کرنے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس سلسلے میں علماء کے فتحوے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں آیت اللہ وحید خورسانی فرماتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے تاکہ کہیں آپ کو بھائی باپ شوہر یا اس طرح کے افراد جو باہر جاتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں آج کل اس قسم کی مباعث اٹھنے لگتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے چیزیں رہے اور آپ ان کو دکھا سکیں گے نہیں ایسی بات نہیں اس میں آگئے وحید خورسانی نے فرمائے کہ زیارت آشورہ فوقحہ کے نزدیک مسلمات میں سے ہے اور معتبر ہے اور احتیاج بسند نہ دارت اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں اتنی مسلم و ثبوت یہ چیزیں ہیں اور خود آگئے سیستانی نے بھی بارہا اپنے جو استفتات ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زیارت اور دعاوں وغیرہ کے لیے اصلاً اس میں سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں ان کی جو سند ہے ان کے بلند پایا مزامین ہے جو ان زیارت اور ان دعاوں کے اندر پائی جاتے ہیں تو اس لحاظ سے زیارت آشورہ آیت اللہ وحید خورسانی کے نزدیک بھی مسلمات اور معتبر ہے اور آیت اللہ شبہری زنجانی انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے ایک تفصیلی استفتا کے اندر اس کو جو ہے معتبر قرار دیا ہے اب اتنا وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے اسی طریقے سے زیارت معتبرہ میں آیت اللہ شیح جواد تبریزی نے بھی زیارت آشورہ کو بھی اور زیارت آمین اللہ کو بھی جو ہے وہ معتبر قرار دیا ہے اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں یہ سند کے ادوار سے بھی روایت یہ زیارت آشورہ مستند ہے اور مطن کے ادوار سے بھی ہے اور انہوں نے اس فتوے کے اندر ایک بات خود ایک بڑی عجیب لکھی ہے عام طور مراجعی لکھتے نہیں ہیں لیکن کہا ہے کہ الحمدللہ میں اس زیارت آشورہ کو پچاس سال سے اس کو روزانہ پڑتا ہوں اور پروردگار آلم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک اس کی توفیق عطا فرمائے رکھے باقاعدہ اپنے استفتا کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھی آیت اللہ صادق روغانی نے اسی طریقے سے آیت اللہ شہرودی نے بھی لکھا ہے کہ زیارت آشورہ قطی السند ہے قطعی ہے اس کی صحت بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس کا منکر ہے وہ ظال بھی ہے اور مزل بھی ہے خود بھی گم رہا ہے اور دوسروں کو بھی گم رہا کر رہا ہے اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک میں ڈالتا ہے تو یہ دیکھیں تمام چیزیں ایسی ہیں اور آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کا باقاعدہ ایک استفتا بھی ہے جس کا اردو ترجمہ انہوں نے دو چیزیں سوال پوچھے گئے تھے ان سے ایک تو زیارت جامع کبیر کے سلسلے میں اور ایک زیارت آشورہ کے تو پہلے سوال کا جواب زیارت آشورہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ دی ہے کہ زیارت آشورہ محتبر ترین زیارت ہے اس کی فضیلت میں کہہ دینا کافی ہے کہ دوسری زیارتوں کے برخلاف جو کہ آئمہ معصومی سے نقل ہوئی ہیں زیارت حدیث قدسی ہے یعنی آئمہ نے اس کو رسول سے اور انہوں نے جبریل سے نقل کیا ہے اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اے صفوان جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم جس جگہ بھی ہو اس زیارت کو بجا لاؤ اور اپنی حاجت کو طلب کرو خدا کی طرف سے ضرور پوری ہوگی اور خدا نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور اس کے بعد زیارت جامع کبیر کے مطالف دوسرا سوال ہے انہوں نے کہا یہ زیارت سنت کے لحاظ سے صحیح ترین زیارت تو زیارت جامع کبیر والا بھی مسئلہ اس سے جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو زیارت آشورہ کی اس لحاظ سے سنت کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کی مثل ایک اس کا جواب دوں گا البتہ اول تو دیکھا جائے تو سنت کے ادبار سے تو ابھی فتاوے بیان ہو گئے وہ کافی ہیں کسی بھی بحث میں نہ جائیں صرف لوگوں کو فتاوے دکھائیں کہ دیکھیں یہ فتوہ آپ کے سامنے ہے اس میں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے بحث میں جانے کی البتہ مطن کے اوپر بھی اعتراض کیے گئے ہیں مطن بے ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں لانت کی گئی ہے تو لانت یہ رسول اللہ اور آئمہ معصومین ان سے بہت بعید ہے کہ اس قسم کے الفاظ یہ لوگ استعمال کریں اور کیا معصومین نے کبھی کسی کو پر اس انداز سے لانت کی ہے تو دیکھئے علماء نے بیان کی کہ آپ قرآن اگر آپ پڑھیں تو کتنی جگہوں کے پر پروردگار علم نے خود لوگوں پر لانت کی اور باقاعدہ آیت اللہ میلانی سے جب ایک سوال یہ والا پوچھا گیا کہ خاص قسم کے جو دشمانان اہلِ بیعت گزرے ہیں کیا ان پر کبھی رسول اللہ نے لانت کی ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ نے جب عسامہ کے لشکر جو جا رہا تھا جیش عسامہ کہا تھا جو بھی اس سے تخلف کرے گا اس لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر لانت ہے اور وہ افراد خاص دشمانان اہلِ بیعت وہ اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اس لحاظ سے وہ رسول اللہ کی اس لانت کے اندر شامل ہو گئے تھے تو اس لحاظ سے بھی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر فرق رکھنا چاہیے ایک ہے دشمانان اہلِ بیعت کے اوپر لانت کرنا ان سے بیزاری اختیار کرنا اور ایک ہے کہ لوگوں کے اندر تاثبات کو فروغ دینا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کرنا اس سے ہمیشہ نقصان شیعت کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک بدنامی بھی ہوتی ہے تاثبات کا فروغ ہوتا ہے آپ ہر جگہوں پہ تقریباً اقلیت کے اندر ہوتے ہیں ان جگہوں کے پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور سوشل میڈیا پہ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ آزاد ہوں ہر جگہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزیں اور مباعثیں اور آپ اس کے بعد نیچے کمنٹ دیکھیں کتنے زیادہ جو لوگ اس سے پہلے متاسب نہیں بھی ہوتے ان پر بھی وہاں کی اس طرح کی گفتگو ان کو بھی متاسب بنا دیتی تو فرقہ واریت سے اجتناب کرتے ہوئے لیکن دونوں کے اندر ایک توازن آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا بہت سے لوگ اس طرح سے وحدت کو لینے لگتے ہیں کہ وحدت کے معنی گویا یہ بن جاتے ہیں کہ انسان آقائد کے اندر بھی وحدت اس کے آ جائے تو دیکھیں وحدت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشترکات جو ہیں اس کو مطن میں رکھنا چاہیے اختلافات کو حاشیہ میں رکھنا چاہیے یعنی جو ان کی اور ہمارے درمیان دیگر فرقوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ان کو مطن کے اندر رکھیں ان کو بیس بنائیں اختلافات کو حاشیہ پر ادھر ادھر کر دیں وہ ٹھیک ہے وہ ہمیشہ رہیں گے وہ تو آپ کے اپنے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ فکری اور علمی آپ کا اختلاف ہوتا ہے لیکن ان سے آپ جھگڑتے تو نہیں ہیں لڑتے تو نہیں ہیں تاثبات کا شکار تو نہیں ہوتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تولہ اور تبرہ ہیں کہ لازمی جوس ہیں آپ کے مذہب کا اس سے دزبردار نہیں ہوا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گئے کہ روایت صحیح ہے کہ ہمارے چھٹے امام نہر نماز کے بعد دشمانہ نے اہل بیت پر تبرہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں اس کی سنت صحیح ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں یعنی ایسی بات ہے یعنی دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلانی ہیں یعنی ان سے دشمانہ اہل بیت سے بیزاری بھی دل میں رہے ان کے اوپر لان یہ بھی حصہ رہے آپ کا اور اس کے علاوہ اس تاثبات کا شکار ہو کر کسی فرقہ واریت کی طرف بھی بات کنا جائے یہ آپ کو خود اس کے اندر بیلنس کرنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود قاتل امیر المومنین ابن مولجم کے اوپر لانت کی یعنی لانت کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے مہتن کے اوپر اعتراض ہے کہ کیسے لان کر سکتے ہیں تو ان کے پیار و محبت کا اظہار کرنے والے معصوم شخصیات ان کی زبان پر کبھی لان نہیں آسکتی خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار اور ان کے جو بھائی تھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد شمر شمر جو ہے ان کے لئے ایک امان نامہ لے کر آیا تھا باقاعدہ اچھا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنے خاندان کے ادبار سے ان کا دور پرے کے رشتہ داری ہوتی تھی اس وجہ سے وہ امان نامہ لے کر آیا تھا یہ اس طرح اس طرح سے آج ہوتا ہے نا کہ مخالف کیم کے لوگوں کو توڑا جائے انسینٹلز دے کے ان کے لشکر میں پھوٹ ڈالی جائے گی تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی تاکہ تتر بتر ہو جائے لشکر وہ کسی محبت کی وجہ سے نہیں تھا نہ کسی قبیلے کی وجہ سے تھا بلکہ لشکر امام کو توڑنے کی ایک سازش تھی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی پیشکش کو بلکل ٹھکرا دیا تھا حضرت عباس الہمدار ان کے بھائیوں نے اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر بھی لانت ہو یعنی یہ جو لفظ ہے کہ دشمانہ نے اہل بیت کے لیے عام طور پر زبان معصومین کے اندر بھی رائج رہا ہے اور حضرت عباس کے مطالب بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے لان کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تولہ اور تبرہ کہا جاتا ہے یہ مومن کے دو بالوں پر ہیں جس سے مومن جو ہے پرباس کرتا ہے اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے بہار میں کہ جو شخص بھی تولہ کو قبول کرتا ہے لیکن تبرہ کو قبول نہیں کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس کی ایک آنکھ ہو کانا ایک آنکھ سے نابینا یعنی یہ کامل نہیں ہے یہ شخص اور ایک روایت کے اندر بہار میں یہ بھی آیا ہے کہ جو تولہ مانتا ہے اور تبرہ نہیں مانتا ہے وہ جھوٹا ہے اس سے جھوٹا قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جیسے کہ آیت اللہ کوہستانی یہ فرماتے تھے کہ تبرہ جو ہے تولہ سے بھی بالاتر اور اس کا خود ثواب تولہ سے بھی زیادہ ہے اور فرماتے تھے روایات اس پر شاہد ہیں ہم نے اپنی طرف سے ویسے ہی نظریہ نہیں رکھا ہے لیکن بہت سارے علماء اس کے قائل رہے ہیں اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے مطالق تو یہ بات مشہور ہے کہ آیت اللہ بہجت ہمیشہ اپنی نمازوں کا جو رکو ہوتا تھا اس میں قاتل امیر المومن پر لانت کرتے تھے اپنی واجب نمازوں کے رکو میں وہ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ نام لینے سے فقط یا کسی خاص شخص تذکرہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی وہ خاص طور پر گواہی دینے سے جس سمجھتے ہوئے اس انداز سے گواہی اگر دی جائے تو اس سے نماز پر فرق پڑتا ہے جو کہ ہم شادت سالسہ کے سلسلے میں اپنی بحث کے اندر تذکرہ کیا تھا تو آیت اللہ بہجت کا طریقہ کہا رہے تھا کہ خود نمازوں کے اندر لان کیا کرتے تھے قاتل امیر المومن پر اور این الحیات جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ چھٹے امام باقاعدہ ہر نماز کے بعد مسلے پر اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ نام لے کر آٹھ دشمنان اہل بیعت کے پر لانت نہیں کر دیتے تھے لانت کرتے تھے آٹھ دشمنان اہل بیعت پر تو باقاعدہ روایت کے اندر ہے بھی شاید القطرہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہے لیکن میں نے صرف حوالے کے طور پر اس کو دیکھا ہے خود کتاب کے اندر نہیں دیکھا ہے کہ چوتھے امام سے باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ مولا درود بھیجی محمد والا کہ مولا نماز کیسے مکمل ہوتی ہے فرمایا درود پڑھ کر نماز مکمل ہوتی ہے پھر پوچھا کہ مولا نماز قبول کیسے ہوتی ہے فرمایا کہ ہماری ولایت پر یقین سے اور ہمارے دشمنوں پر لانت کرنے کے بعد نماز قبول ہوتی ہے تو لوایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اچھا علماء نے جو علماء عرفان ہیں بہت ساری آیتوں کی عرفانی تشریحات بھی ہیں مثلاً وہ جو حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا فَقْلَنَا لَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اے موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو کیونکہ اب تم ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہو گئے ہو باقاعدہ اکثر جگہوں پر یہ آیت لکھے بھی ہوتی تو علماء عرفان فرماتے ہیں کہ بزاہر یعنی بائید محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ظاہری چپل مراد ہوں کیونکہ موسیٰ پیغمبر پیغمبر خدا حضرت موسیٰ حضرت عبراہیم کے پیغمبر اسلام سب سے افضل ان کے بعد حضرت عبراہیم اور دیگر علوالعظم انبیاء میں جو ترتیب ہے عظمت کی اس کے لحاظ حضرت موسیٰ پھر سب سے افضل ممکن نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ مثلاً کوئی مسجد کے اندر جائے ایک عام شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کسی مقدس جگہ کے اوپر اگر وہ جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو اتارے تو علماء عرفان نے لکھا ہے کہ یہاں پر جوتے بظاہر مراد نہیں ہیں بائید محسوس ہوتا ہے کہ اتنا جلل و قدر نبی اس کو یہ فقعی مسئلہ گویا بتایا جائے کہ تم اپنے جوتوں کو یہاں پر اتارو تو اس سے مراد یہ تھی نالین سے مراد یہ ہے جتنے بھی پست اور حقیر چیزیں سے مراد ہیں کہ موسیٰ خدا کے پاس آنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پست اور کم تر چیزوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا ہے جس کے اندر ایک پیغام بھی تھا یہاں فقط چپل اس لحاظ سے مراد نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ لان کو تخلیہ کہا کرتے تھے اور دروت کو تہلیہ کہا کرتے تھے کہتے تھے لان تخلیہ ہے کہتے تھے پہلے جتنی بھی گند بلا جتنا بھی ہے گھر میں جھاڑو دے کر اس کو صاف کرو اس کے بعد پھر مہمان کو طلب کرو تو کہتے تھے لان کے معنی یہ ہے کہ تمام دشمانہ نے اہل بیت پر بزاری اختیار کر کے ان کو اپنے قلب سے دور کر دو تاکہ وہ جگہ پاکو پاکیزہ ہو جائے اس کے بعد پھر دروت پڑھ کر وہ تہلیہ ہے پھر اس جگہ پر اس مہمان کو طلب کرو یعنی رحمت خداوندی وغیرہ وہ پھر اس جگہ کے اوپر آئے گی اللہم صلی اللہ علیہ محمد اچھا خوضہ علیمیہ کے ایک عالم کا خواب بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ سوال بہت گردش کر رہا تھا کہ سالاوات زیادہ افضل ہے یا لان زیادہ افضل تو کہنے میں نے ایک دفعہ سویا اور سونے کے بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گل پائی گانی کسی جگہ بیٹھے ہوں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے اور میں نے دیکھا کہ ایک خط ان کے پاس آیا ہے اور کوئی ان کو خط پڑھ کر سنا رہا ہے کہ آگا یہ سوال آیا اور اس سوال کے اندر بلکل یہی سوال ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا اس سے پہلے اور یہ بحث تھی کہ لان زیادہ افضل ہے یا سلاوات زیادہ افضل ہے تو آیت اللہ گل پائی گانی نے اس وقت اس کا جواب لکھوایا کہ دشمنان اہلِ بیت پر لان زیادہ افضل ہے کہہ رہے ہیں دم سبیری آنکھ کھلی اچھا وہ زمانہ وہ تھا جب آیت اللہ رضا گل پائی گانی حیات تھے وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھ کر آیت اللہ گل پائی گانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کو اپنا خواب سنایا آیت اللہ گل پائی گانی نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا میرا یہی نظریہ ہے اور تم اپنے اس خواب کو حضرت زہرہ کے ماننے والوں کو بیان کرو تو علماء کے اندر باقاعدہ یہ بحث رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تبرہ نہ ہو تو انسان حقیقت میں اس کا تولہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے یہ دونوں بالکل ایک لازمی جوز ہیں اچھا اب ایک اعتراض تو لان کے سلسلے میں تھا اور لان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیارت میں زیارت آشورہ میں اصلاً لان نہیں تھی یہ بعد میں اضافہ کی گئی اچھا دلیل اس میں جو دی جاتی اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اس کے پیچھے اس میں ابن تاؤس کا ایک قول جو انہوں نے مزباہ الزائر کے اندر لکھا ہے وہ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں مزباہ الزائر میں ابن تاؤس نے سید ابن تاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ توسی کی کتاب مزباہ القبیر مزباہ القبیر کا دوسرا نام مزباہ المتحجد بھی ہے اس کے اندر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لان اور سلام جہاں پر یہ لان آئی ہے وہاں پر یہ جملے نہیں لکھے ہوئے یعنی شیخ توسی کی مزباہ القبیر میں اچھا شیخ توسی کی دو کتابیں ہیں ایک مزباہ القبیر ہے جو کہ وہ مفصل ہے یعنی اس کا نام مزباہ المتحجد ہے اچھکر اس کے نام سے زیادہ وہ ہے یہ معروف اور دوسری ہے مزباہ السغیر مزباہ السغیر اسی کی تلخیص اور خلاصہ ہے مزباہ القبیر کا مزباہ القبیر کافی تفصیل یہ ہے اس کو خلاصہ کر کے مزباہ السغیر بھی انہوں نے لکھی ہے شیخ توسی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزباہ القبیر جو میرے پاس ہے اس کے اندر لان کے جملے نہیں ہیں البتہ مزباہ السغیر کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں مزباہ القبیر میں صحیح آپ کو صرف یہ پیش کریں گے کہ مزباہ القبیر کے اندر شیخ توسی ابن تاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ توسی نے لان نہیں لکھی اس کا مطلب ہے کہ لان کا اضافہ بعد میں کیا گیا اصل روایت کے اندر لان نہیں تھی یہ کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں اچھا اب دیکھیں کہ آج بھی جو قدیم مزباہ القبیر کے مزباہ المتحجد کے جو قلبی نسخے لائبریریوں کے اندر ہیں اس کے اندر بھی لان موجود ہے تو اب اب ظہرے لیکن ابن تاؤس بھی ایک سقہ علیم دین ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ابن تاؤس کے پاس جو مزباہ القبیر تھی جو نسخہ تھا وہ کامل نہیں تھا یعنی اس میں یا تو کچھ صفحات الگ ہو گئے تھے یا صفحات نکال دیئے گئے تھے یعنی ان کے پاس وہ نسخہ مکمل نہیں تھا دیکھیں کہ اس زمانے میں چھاپے خانے تو ہوتے نہیں تھے قلبی نسخوں والی کتابیں ہوتی تھیں اور یہ علامہ فرماتے ہیں کہ بہت بعید ہے ممکن نہیں کہ مفصل کتاب میں تو لان نہ لکھیں اور جو خلاصہ کر کے مختصر کتاب لکھی اس میں اضافہ کر دیں یہ خود بھی کہنی اقل اس کو قبول نہیں کرتی اور مزباہ القبیر کے جو پرانے نسخیں جبکہ اس میں بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط ان کے پاس جو نسخہ اس وقت موجود تھا ابن تاؤس کے پاس اس میں لان نہیں تھی یا تو صفحات نکال دیئے گئے تھے اور علامہ فرماتے ہیں کہ بہت اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاص ابھی میں وجہ بتاتا ہوں اس کی خاص وجوہات کی بنا پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے تو بہرحال اچھا ایک بات اور بھی کیا زیارت آشورہ ایک ہی ہے تو آپ کو کئی نسخیں زیارت آشورہ کے آپ کو نظر آئیں گے کچھ میں الفاظ کا اختلاف ہے تو اس سے یہ کمزور نہیں پڑ جاتی کہ دیکھیں اس کا کوئی ایک نہیں ہے الگ الگ نسخیں ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ زیارت آشورہ کے جو بہت سارے نسخیں موجود ہیں الگ الگ کچھ ان کے اندر جملے بھی ہیں تو یہ یہ کس وجہ سے ہیں کہ کسی جگہ پر جیسے شیخ ابن تاو اس کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر لان نہیں تھی وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعت انتہائی خطرناک ترین ادبار سے گزری تقیی لوگوں نے اپنی جان مال عزت و عبرو کو لوٹاتے ہوئے دین کو یہاں تک پہنچایا ہے تو لوگ کوشش کر کے دین کی حفاظت کرتے تھے جہاں تقیی پیش آتا تھا ہو سکتا ہے کہ ان نسخوں کا جو اختلاف ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ تقیی کے باعث اس وقت کے جو قلمی نسخیں ہوتے تھے اس میں سے وہ صفات نکال دئیے گئے ہیں بعض اوقات ہوتا تھا نا حاکی میں وقت آتے تھے اور جناب گھر پہ ریڈ ہوتا تھا اور اس کے بعد کتابیں بھی کھنگالی اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا تو جہاں پر اس طرح کی کوئی لان لکھی بھی موجود پتہ چلا پورے پورے خاندانوں قتل کروا دیا جائے چاپے خانے ہو کے لاکوں کی تعداد میں تو کتابیں اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوتی تھی بہت مختصص سے قلمی نسخیں ہوا کرتے تھے تو اگر کسی جگہ پہ سید ابن تاؤس کے پاس جو نسخہ نہیں تھا ہو سکتا ہے وہ تقیی کے باعث کچھ صفات تو اس میں سے نکال دئی گئے ہیں یہ ممکن ہے تو یہ نسخوں کا جو اختلاف ہے علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی سماج میں آتی ہے کہ زیارتِ آشورہ کے جو بہت سارے ورجنز ہیں یہ تقیی کے باعث ہو گئے ہیں کہیں کسی جگہ لان ہے کسی جگہ نہیں ہے لیکن اصل دیکھت جی بات یہ ہے کہ لان جو ہے وہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ درست ہے اور اس میں کوئی الگ سے اضافہ نہیں ہوا اور اگر کچھ اس کے اندر تھی بھی بات تو وہ تقیی کے باعث تھی جو کہ ابن تاوس کے پاس مکمل نہیں تھی اور اس کا ایک مشہور اس کی جو سند ہے خود شیخِ توسی کا ایک مشہور واقعہ ہے زیارتِ آشورہ کے سلسلے میں جو اس کی ایک سند بندہ ہے جس کو باقاعدہ مجالس المومنین میں قاضی نورالوہ شستری نے اور رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ اباسی خلیفہ کے ایک زمانے میں شیخِ توسی کی کتاب جس کے اندر لان پائی جاتی تھی زیارتِ آشورہ کے اندر وہ باقاعدہ اس کو دکھائی گئی تھی تو اس نے بادشاہ نے اباسی خلیفہ نے شیخِ توسی کو اپنے باس بلایا تھا اور کہا تھا کہ اول و دوم و سوم سے کون مراد ہے اس لان کے اندر تو انہوں نے اس وقت تقیی کیا تھا اور کہا تھا شیخِ توسی نے کہا کہ اول سے مراد یہاں پر قابیل ہے دوم سے مراد ناقہِ سالحہ کا قاتل ہے اور سوم سے مراد یحییٰ ابن زکریہ کا قاتل ہے تو بہرحال اس زمانے میں بھی زیارتِ آشورہ کے اندر لان پائی جاتی تھی شیخِ توسی کی کتاب نکال کر باقاعدہ دکھائی گئی تھی اور قاضی نورولہ شستری نے مجالس المومنین پورا واقعہ لکھا ہے رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی اس کا مطلب ہے شیخِ توسی کی ایک اصل کتاب کے اندر بھی لان والا حصہ تھا جیسے کہ اس واقعے کے اندر جو کتنا مشہور ہے کہ کتاب اس سے بھری پڑی ہیں شیخِ توسی کے اس واقعے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ابن تاؤس کے پاس جو نسخہ آیا تھا اس میں سے وہ صفات نکلے ہوئے تھے جو تقیئے کے باعث این ممکن جس کی وجہ سے یہ شبہ ہوا لیکن یہ شبہ آپ کے سامنے ویسے تو اب ابن تاؤس کا صرف قول نقل کر کے پیش کیا جاتا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ لان جو ہے اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا ونہ اصلان امام نے تو یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے اچھا اب اس کے بعد آیت اللہ صادق اور روحانی نے باقاعدہ اس لان والے حصے کو موتبر مانا ہے اور فرمایا ہے کہ دشمانان اہلِ بیت کے اوپر جو لان تاقیدی مستحبات میں سے ہے اور زیارتِ آشورہ کی جو لان ہے صحیح اور موتبر ہے اچھا البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اول اور دوم اور سوم سے کون لانت میں مراد ہے یہ واضح نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں خاص دشمنانے ہیں لیویت ایسا نہیں اور لان دیکھئے اس طرح کیج کے اندر سو لان اور سو سلام آتے ہیں دیکھئے ویسے زیارتِ آشورہ کے اندر اکیس مرتبہ لان آئی ہے اور سلام بارہ مرتبہ آئیں علماء فرماتے ہیں اس سے لان کی اہمیت بھی واضح ہوتی خود گیارہ صرف بارہ مرتبہ سلام آیا ہے جبکہ لان اکیس دفعہ زیارتِ آشورہ میں آئی بس اس میں ایک فقعی مسئلہ کے طور پر اور بیان کر دیا جائے کہ یہ جو سو لان اور سالہ سلام ہیں کیا اس میں اختصار کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں تو بہت مشکل اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اختصار بھی کر سکتے ہیں البتہ ایک طریقہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو کامل لان پڑھ لی جائے لان ذرا طویل ہے تو ایک دفعہ تو مکمل پڑھ لیں اور اس کے بعد 99 دفعہ 99 دفعہ یہ پڑھ لیں 99 دفعہ پوری لان پڑھنے کے بجائے 99 دفعہ یہ آپ کہیں اللہمالعنہم جمعیہ یہ خود امام نے طریقہ بتایا اور ایک مرتبہ پورا کامل سلام پڑھ لیں اور اس کے بعد 99 دفعہ پورا سلام پڑھنے کے بجائے یہ کہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح پورے سو لان اور سو سلام کا ثواب مل جائے گا عدد پر تک کسی کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے تو ایک لان اور ایک سلام پر بھی اکتفا کر سکتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایک خواتین ایک چیز اور بھی پوچھتی ہیں کہ زیارت آشورہ وغیرہ کے جو عمل ہوتے ہیں چالیس روز کے کچھ تو اس میں ہمارے مہانہ عادت کی وجہ سے کچھ وقفے آ جاتے ہیں تو ان کو اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حالت میں بھی زیارت آشورہ پڑھی جا سکتی البتہ صرف نماز زیارت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی ورنہ اس میں سجدہ بھی کیا جائے گا دعائیں اور اسکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں خود زیارت آشورہ بھی نجاست کی حالت میں پڑھی جا سکتی اچھا پھر اس میں ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر مطن کے اندر بھی اعتراض کی گئے سنت کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں ابن زیاد اور ابن مر جانا اگر یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے تو اس کے اندر دو مناسبتوں سے واو آتفہ لگا کر بیچ میں کیوں اس کا تذکرہ ہوا تو یہ فساد کے خلاف ہے اس لحاظ سے اگر یہ دو الگ الگ افراد ہیں دو الگ افراد ہیں تو تو صحیح ہے واو آتفہ اور اگر ایک ہی آدمی ہے تو دو حوالوں سے اس کا تذکرہ کیوں آیا ہے یہ بھی اس پہ اعتراض ہے تو یہ اس کے سیاہ موروسی کردار کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے یعنی اس کے ابن زیاد کے ماں اور باپ دونوں ملائن تھے دونوں ملائن تھے ان کا سیاہ کردار یعنی اس کا زانی باپ اور زانیہ ماں یہ دونوں اس سے خاندانی پلیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ ابن زیاد اپنے اس لانتی کردار میں اس کے ماں اور باپ دونوں اس کے شریک ہیں اور اس میں کوئی تذاد والی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی فساحت وغیرہ کے خلاف ہے اور اس میں تاکہ اس لانت کے اندر اس کے ماں اور باپ دونوں شریک ہو جائیں اس وجہ سے اس کو الگ سے واؤ آتفہ لگا کر اپنی اس کی ماں کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے اس لانت کے اندر اس کے باپ کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس لانت میں شریک ہو جائیں پھر اس کے اندر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں برائتو الاللہ وعلیکم منہم یعنی میں خدا کی طرف سے معصومین کی طرف میں خدا کی طرف اور معصومین کی طرف برات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں برات تو بیزاری کے معنوں میں ہے یہ تو صحیح نہیں جو اس کا مطلب بنے گا تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر صرف بیزاری یا دوری اگر ہو تو اس کے لیے برات کا لفظ بغیر الہ کے استعمال ہوتا ہے اور اگر الہ کے ساتھ آ جائے جیسے اس کے اندر آ رہا ہے برائتو الاللہ ہے الہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی پنہ کے ہوتے ہیں یعنی میں بنو امیہ اور دوسرے ملاؤن جو ہیں ان سے بیزاری چاہتا ہوں اور اللہ اور اہلی بیت کے دامن میں پنہ لیتا ہوں یہاں پر یہ مراد ہے تو بہت سارے اس طرح کے ان چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ زیارات کے سلسلے میں اچھا زیارتوں کے اندر خالی صرف زیارت آشورہ ہی نہیں بلکہ زیارت ناہیہ کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل اور ایک سکولر صاحب نے تو اپنے تہیں اتنے نامناسب جملے اپنی کتاب میں استعمال کییں گے ماذا اللہ کورے پہ سے پڑی ہوئی زیارات جو ہیں مل گئی ہیں ان کو شامل کر دیا گیا اس طرح سے آج کل دیکھیں بہت سارے ایسے افراد آ رہے ہیں تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ایسے افراد ہیں نہ ان کی شکلوں سے دھوکہ کھائیں نہ اماموں سے دھوکہ کھائیں بلکہ ان کے افکار کے اوپر نگاہ رکھیں اور مراجع کی تعلیمات جو ہیں دماغ میں رکھیں اور اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے مضبوط کر رہے تاکہ ان لوگوں کا دفعہ ہو سکے تو زیارت ناہیہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے اور زیارت ناہیہ اب اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس آیت اللہ وحید خوراستانی نے بھی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دو ساندوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہے زیارت ناہیہ ایک ساند جو ہے موتبر ہے اس کی ایک غیر موتبر ہے لیکن ایک ساند موتبر بھی ہے اور اسی طریقے سے دیگر علماء نے بھی اس کو جو ہے موتبر روایتوں گندہ سے قرار دیا ہے برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی